موسیقی آپ تجھے غزل کے پہلے شاعر کا آپ سے تعریف کرانا ہے ظاہر ہے کہ کسی بھی فیرز میں جب کسی سلسلے کو شروع کرنا ہو تو کسی شریف آدمی کا سیلیکشن کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے کہ کوئی شریف آدمی سب سے پہلے چنا جائے جس سے اس سفر کو شروع کیا جائے میرا یہ مطلب بلکل نہیں ہے میرے شاعر ساتھی اس بات کے لیے مجھے معاف کریں گے میرا یہ بلکل مطلب نہیں ہے کہ ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ شریف نہیں ہیں یا کم شریف نہیں ہے اسا بھی میں نہیں کہنا چاہتا لیکن میں اس حوالے سے یہ جملہ میں نے اس لیے بولا ہے کہ یہ ان کے نام میں ہی اللہ کے کرم سے شرافت ہے حافظ شرافت صاحب ہمارے ایک مہمان شائر ہے اتر پردیش کے ہی ایک عدبی اور تہذیبی علاقے سے ان کا تعلق ہے میں چاہتا ہوں کہ انہیں آواز دوں اور بھٹو آماؤں بلیرہ کے لوگوں آپ کو نظر کروں یہ چار بسرے کہ تمہارے اس شہر کا موسم بڑا سوہانا لگے میں ایک شام چرانو اگر برا نہ لگے تمہارے بس میں اگر ہو تو بھول جاؤ مجھے تمہیں بھولانے میں شاید مجھے زمانہ لگے تو آئیے جزل کے حوالے سے اس سفر کو شروع کرتے ہیں اور جناب حافظ شرافت صاحب جو میں گزارش کرتا ہوں کی تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو پہلی مرکبہ آپ کے اس دیار میں میری حاضری ہے امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کی محبتیں میرے نامن میں آئیں گے میں انتہا شکر بزار ہوں بڑے بھائی نیل شکیب صاحب کاجید کے حکم پر میری حاضری ہوئی آئیے دوستو سیدھے سیدھے غزل کا ایک مطلع آپ کی سماکوں کے حوالے کرتا ہوں آپ حضرات کا تعلیمہ بجا کر مجھے اجازت دے دیجئے مطلع حاضر کرتا ہوں سماس فرماج دیکھے گا سیوام حبوب کے سارا زمانہ بھول جاتے ہیں سیوام حبوب کے سارا زمانہ بھول جاتے ہیں سیوام حبوب کے سارا زمانہ بھول جاتے ہیں محبوب کے سارا زمانہ بھول جاتے ہیں سیوام حبوب کے سارا سیوام حبوب کے سارا زمانہ بھول جاتے ہیں دوستو ہندوستان کے معروف شاہد بڑے بڑے وسیم رامپوری صاحب وکاس بوکھل صاحب حلجل ٹرانڈوی صاحب وغیرہ تشریف فرمائے سبھی کی دعائیں لیتا ہوں اور ایک شیئر آپ کی سماکوں کے حوالے کرتا ہوں سنا ہے وہ کسی دل میں زیادہ دن نہیں رہتے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ نوجوانوں سے زیادہ یہاں بزرگ لوگ نوائے دے رہے ہیں پیل کرتا ہوں دیکھئے گا بالخصص آپ کی نظر ہے کہ سنا ہے وہ کسی دل میں زیادہ دن نہیں رہتے سنا ہے وہ کسی دل میں زیادہ دن نہیں رہتے نیا گھر بھوڑ لیتے ہیں نیا گھر بھوڑ لیتے ہیں پرانا بھول جاتے ہیں سواہِ حروب کے سارا زمانہ بھول جاتے ہیں اور یہ بھی بڑے بھائی بڑی چھوٹ لگی ہے آپ کو ماشاءاللہ نگرہ یہ یہ اصل میں دیکھئے ایسا ہوتا ہے محبت پر غزل کا کمال یہی ہے کہ شاید شیر سنا رہا ہو وہ اپنے محمود کی کہانی سنا رہا ہو اور سننے والے کو یہ لگے کہ یہ تو میری محبتوں کی داستان ہے جسے سنانا شروع کر دیا گیا ہے تو یہی غزل کا کمال ہے سارے لوگ مل کے ایک بار زوردار تعلیوں سے شاید شرافت صاحب کو بتائے کہ آپ ان کی غزل کو پسند کر رہے ہیں بہت شکریہ سوام حبوب کے سارا زمانہ بھول جاتے ہیں حسی کچھ اس قدر ان کو چچا آپ کے حوالے سے پڑھتا ہوں سماز فرمائیں حسی کچھ اس قدر ان کو بنایا ہے میرے رب نے حسی کچھ اس قدر ان کو بنایا ہے میرے رب نے انہیں سب دیکھ کر نظریں انہیں سب دیکھ کر نظریں ہٹانا بھول جاتے ہیں سوام حبوب کے سارا زمانہ بھول جاتے ہیں اور یہ بھی شیر بطور خاص ملائزہ فرمائیں آجا شرافت صاحب یہ آپ کا نام بھی شرافت ہے واقعی سب کام آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے کیا ہے بڑے تجربے آپ کی شائری پر مجھے نظر آ رہے ہیں ظاہر ہے کہ آپ کے غزل میں وہ سباب تمام تجربات چھانک رہے ہیں اور اس میں آپ کے محبوب کا چہرہ مجھے بار بار نظر آ رہا ہے بجائیے بجائیے تاکہ ان کا موڈ بنا رہا ہے اور یہ کلام آپ کو خوبصورت سے سنا ہے آپ لوگ سن بہت اچھا رہے ہیں آپ کو بہت مبارکتا ہے بہت شکریہ مطلب حاضر کرتا ہوں سمار فرمائے دوستو ابھی ایک ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہا ہے کہ ناظرین صاحب کو ملے لیکن مجھے ناظرین صاحب کے حوصلہ کی بہت ضرورت ہے آپ اگر اپنے دعائیں دیں گے تو میرے بہت کام آئیں گی میرے لئے سعادت کی بات ہے کہ ہندوستان کا ایک دو نام جس نے پورے عالم کے اندر اردو عدب کا ڈنکہ بجا رکھا ہے جنابِ ندیم فروق صاحب میں آپ کی دعائیں چاہتا ہوں اور خوبصورت شہر آپ سبھی کی سماعتوں کے حوالے ایک بار ندیم فروق صاحب کے لئے آپ ٹالیاں بجا دیں گے بہت شکریہ بیش کرتا ہوں سماعت فرمائے خدا جانے حقیقت ہے یا پھر ان کی شرارت ہے خدا جانے حقیقت ہے یا پھر ان کی شرارت ہے خدا جانے حقیقت ہے یا پھر ان کی شرارت ہے بلا کر جھیلے پر مجھ کو بلا کر جھیلے پر مجھ کو وہ آنا بھول جاتے ہیں محبوب کے سارا زمانہ بھول جاتے ہیں بہت شکریہ دوستو آپ نے بے پناہ محبتیں عطا فرمائی ایک اور خوبصورت شہر بطور مقتہ پیش کرتا ہوں سماعت فرمائے کے شرافت ان کی باتوں پر بھروسہ ہوں تو کیسے ہو اگر میرے تجربات آپ کے تجربات سے میل کھا جائے تو آپ سب کی تعلیہ بندی چاہیے پیش کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائے کے ہمارے بیچ میں دلشاد بارسی صاحب دلشاد بارسی صاحب تشریف لائے ہیں ہاں ہاں ظاہر ہے بھئی عمران پرتابگڑی یہاں ہیں تو پھر یہ بتانا ضروری تھوڑی ہے کہ کون سے والی دلشاد بارسی صاحب تشریف لائے ہیں اتنا لوگ تو یہ ملیرہ کے لوگ ہیں بھٹوہ مو کے لوگ یہ تو بہت دور تک پیشا کرتے ہیں بات کا بات صحیح ہے نا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو دلشاد بارسی صاحب تشریف لائے ہم ان کا شکریہ گا کرتے ہیں بھائی شرافت صاحب اپنی قصر کو کبھل کرتے ہیں بہت شکریہ جی پیش کرتا ہوں سماعت فرمائے کے شرافت ان کی باتوں پر بھروسہ ہوں تو کیسے ہو دوسرا مصرا اگر آپ کے دل کو ذرا سا بیچھو جائے تو آپ کی دعائیں چاہوں گا پیش کرتا ہوں سماعت فرمائے کے شرافت ان کی باتوں پر بھروسہ ہوں تو کیسے ہو شرافت ان کی باتوں پر بھروسہ ہوں تو کیسے ہو وہ وعدہ کریں تو لیتے ہیں نبا نہ بھول جاتے ہیں سیوہ حبوب کے سارا زمانہ بھول جاتے ہیں محبت کرنے والے مشکرانہ بھول جاتے ہیں بہت شکریہ دل میرا جلانے میں دل میرا جلانے میں دل میرا جلانے میں جان میری جان میری حاضر تھی جن کے مسکرانے میں جان میری حاضر تھی جن کے مسکرانے میں کیا مزا ملا انہیں کو اور چچا شرافت بھئی شرافت بھئی ذرا رکھیں چچا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ بیٹھے بیٹھے دات دو اس لیے کہ اگر آپ ایسے اٹھ کے دات دوگے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا بیٹھا ہوں جو خبر چچی تک پہنچ جائے گا اور اگر ایسا ہو گیا تو آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی تو اس لیے آپ بیٹھے بیٹھے آپ تو تو اچھا ہے بیرال جی شرافت بھائی پہنچ شکریہ حاضر چچا میں آپ کی بات جو ہے چچی تک پہنچائے دے رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے شیر حل کرتا ہوں ایک بار تالیاں بجا دیا آپ حضرہ پیش کرتا ہوں سمات فرمائے کہ کیا مزا ملا انہیں کو آبی جا کے تیرے بین آبی جا کے تیرے بین ہر خوشی ادوری ہے ہر خوشی ادوری ہے آبی جا کے تیرے بین آبی جا کے تیرے بین ہر خوشی ادوری ہے ہر خوشی ادوری ہے آبی جا کے تیرے بین ہر خوشی ادوری ہے ہر خوشی ادوری ہے عمر بیت جائے نہ عمر بیت جائے نہ روٹنے منانے میں عمر بیت جائے نہ مرحبا مرحبا